یہ دو تین خبریں آپ کو سناتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ منیج کیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمن اس کے پی ڈی ایم کے سربراہ ہوں انہوں نے اس لیے منیج کیا ہے کہ وہ ایک آخری انتہائی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ دیسپریٹ ہیں اور اس معاملے میں مولانا ان کے ہم نواز ہیں اور دوسری چھوٹی پارٹی ہیں جو ان کے ساتھ انہوں نے بات کی دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہے مگر ان کی بات نہیں سنی گئے انہوں نے بڑی کوشش کیا ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ میں کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا میرے سورسز بالکل ریلائیبل ہیں اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں دوسرے سورسز بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ زرزاری صاحب اس میں کچھ زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں داول بھٹو کا ایک تو پھر بھی رجحان ہے کچھ نہ کچھ ہے وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ خود قیادت کے امیدوار ہیں وہ وزیراعظم بننے چاہتے ہیں زرداری صاحب اپنی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفنٹرشن انہیں سوٹ نہیں کرتی ان کے صحیح جواب دے چکی ہے اور انہیں ایک بہت سخت اندیشہ لاحق ہے یہ ہے خبر خبر یہ ہے کہ فاطمہ بھٹو آئندہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں فاطمہ بھٹو اس بارے میں بغور اکھ سکر کر رہی ہیں انہیں سپورٹ مل سکتی ہے انہیں ایسی اچھ امیدوار اس لیے کہ امیدوار تو ہر علاقے میں دو تین ہوتی ہیں اور ایک امیدوار کو اگر پیپلز پارٹی ووٹ دیتی ہے ٹکٹ دیتی ہے تو دوسرے کو وہ دے سکتی ہیں اور وہ بھٹو ہیں وہ اصلی بھٹو ہیں ان کا تعلق بھٹو کے خاندان سے ہے بھٹو کی وہ سابزادے کی بیٹے کی سابزادی ہیں اور ان کے بارے میں تأثیر بہت اچھا ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے انہیں خیرخوا خاتون سمجھ جاتا ہے پڑی لکھی سمجھ جاتا ہے بات کرنا کا سلکہ ہے مجھے نہیں معلوم بہت اردور سنتی کیسی بول سکتی ہیں لیکن بہرحال ادھر سے بھی اندیشہ ہے انہیں صرف ایک اندیشہ ہے کیا ہوں؟ کہ وہ ان کی زندگی کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ماحول وہاں کا ایسا ہے لیکن بہرحال اس کا تو کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا پھر کسی سے اندیشہ ہے تو اسے بارنگ بھی دی جائے گی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جائے گا بیسے مولانا فضل الرحمان کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے اس سے ایک ملک میں فضاء ایسی ہے باہر سے ترہ ترہ کے عوامل ہیں خرابی پیدا کرنے والے اور بہت اچھا کیا جا رہا ہے مولانا کی زندگی کی حفاظت کی جانی چاہیے اس کے بعد بھاگی جو بات ہے وہ تو آپ نے بتائی تھی کہ جلسہ کیا اور جلسہ ٹوٹلی فلاپ ہو گیا جس کے بعد ایک اشتہار بھی ویسے نون لکھ نے جاری گیا بڑا دلچسک شکریہ نہ اور پتہ نہیں ہے کس چیز کے شکریہ ہے وہ چند لوگ ریلی میں شامل ہو گئے تھے اس چیز کا شکریہ حارون صاحب کون لوگ شامل ہو گئے تھے میں نے کہا چند لوگ اسریلی کا حصہ بن گئے تھے حارون صاحب وہ چند لوگوں کے لیے شکریہ لاہور ہو گیا سسٹینڈ دے ون آئی ریمیمبر جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی ہے مجھے وہ دن یاد ہیں جب ایوب کان کے خلاف تحریک چلی ہے اسی طرح اور تحریکیں مجھے یاد ہیں تو اس کا پہلا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اچھا وہ اس میں لوگ کوئی نہیں شریک ہوئے ایک تو لاہور میں ہوا اور کسی شہر میں نہیں ہوا پھر جو کارڈ سیاستہ رفیق صاحب نے میں تو حیران ہوں میں سنا ہوں میں حارون صاحب میرے پاس وہ موجود ہے کلپ اگر آپ اجازت دیں تو ذرا لوگوں کو سنا دیتے ہیں ضرور بسم اللہ جی جی پڑی اسے تم نے شہباد شریف کو نہیں پنجاب کی شدمت کو پاپ بندے سلاسل ہویا ہے تم نے شہباد شریف کو نہیں تم نے پنجابیوں کی عزت پر حاف ڈالا ہے پنجابیوں لاہوریوں میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پنجاب کی پگ کو داغ نہیں لگنے دینا یہ ہم حارون صاحب ملکی سیاست کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے ذاتمی مفادات کے لیے اس قسم کے کارڈ ہم کھیلیں گے میں آپ بلکل مطمئن رہیں ملکی سیاست اس طرف قطن نہیں جائے گی اس لیے کہ پنجاب ایک عجیب صوبہ ہے یہاں صرف پنجابی نہیں رہتے اور یہ پنجابی بن کے سوچتے نہیں ہیں یہ پاکستانی بن کے سوچتے ہیں یہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں بھی ایک آدھ دفعہ نعرہ لگایا تھا پھر شرمندہ ہوئے تھے پھر اسے دھورائے نہیں گیا تھا پھر ان کے لیے تانہ بن گیا تھا جو اس کا جواب نہیں دیتے تھے پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ پنجاب میں پنجابی رہتے ہی کتنے ہیں بہت سے پنجابی ہیں پنجاب میں لیکن ایک پوری سرائی کی بیلٹ ہے جو تقریباً چالیس وی سزاب آدھی ہے پھر پوٹھوہاری ہیں جو اگر الگ صوبے بنتے ہیں کسی وقت بھی فرض کیجئے جس پر کسی طرح کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے جیسے دنیا کے بہت سے ملکوں میں چھوٹے صوبے بنتے ہیں تو پورٹھوہار کی ایک الگ آئیڈنٹیٹی ہے پھر یہ ہے کہ بہت بڑی پشتونہ آبادی پنجاب میں رہتی ہے اس کو عام طور پر نظرانداز کیا جاتا ہے یعنی آئے سے دس پندرہ سال پہلے جو سرائی تھے تو بیس ویسے پشتونہ آبادی ایراول پنجابی شائر میں رہتی تھی اور اسلام آباد میں بھی ہے اسلام آباد میں ان کی تعداد اب بہت بڑھ رہی ہے اور ظاہر ہے بڑی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں انٹویجنل تو اچھے پرے ہوتے ہی ہیں اور وہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں لیکن بڑی ہم آہنگی کے ساتھ رہتی ہے اولڈ سٹی لاہور میں بیس فیصد سے زیادہ آبادی پشتونوں کی ہے اچھا اس کے بعد آپ شمار کرنا چاہیں کہ بلوچ کتے ہیں تو بے شمار بلوچ ہیں وہ یہاں رہتے ہیں مہاجر کی کوئی معاجرین کی یہاں بہت بڑی تعداد ہے اردو بولنے والوں کی اور وہ معاشرے میں گھل مل گئے ہیں کبھی ہمیں ان کی موجودگی میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا نہ انہیں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے بلکل خاندانوں میں بام شادیاں ہوتی ہیں مختلف طبقات میں پنجاب اس بات کو بلکل گوارہ نہیں کرے گا نہائیت حکارت کے ساتھ اس کو مصرد کر دے گا بہت ہی عجیب و غریب بات یہ وہ بڑے ہی ذہین آدمی ہیں واہمد بھی بڑے ہیں ان میں کام کرنے کا جذبہ اور لگن بھی بہت ہے انہوں نے ریلوے کو بہتر بنایا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں انہی کے نقشہ قدم پر چل کے پھر کوشش کی شیخ رشید نے بھی کچھ اس کو بہتر بنایا ہے لیکن اتنا کام نہیں کر سکتے اس کی مضبوط بنیادیں انہوں نے رکھی ریلوے مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی پیپلز این پی کے منیسٹر تھے کیا نام تھا ہم کا تو ان کے آدم مگر انہوں نے ایسی عجیب بات کہی ہے کہ جس کو کہنا چاہیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ایک اسطلاع مستعار لی جائے اگر اسے دریائے سندھ میں ملا دیا جائے تو اس کا سارا پانی کڑبا ہو جائے حجاب میں یہ سیاست نہیں چل سکتی مظاہریں ان کے ناکام رہے ہم مہنگی نہیں ہے دیکھئے مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ جناب جلد جلد صیفہ دینے شاہی ہیں آج انہوں نے ایک دوسری بات کہی آج انہوں نے کہا نہیں تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے مطلب یہ کہ حالات سادگار نہیں ہیں تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کتنے فیصد لوگوں کے مصطفی ہونے کے مکانات چھیک ہے بالکل اس کے اوپر بات کریں گے مگر حارون صاحب آپ کہہ رہے ہیں لوگ اکٹھے نہیں کر سکے ہیں لیکن جو شہباز گل صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں فیاضر حسن چوہان صاحب نے جو پریس کانفرنس کر ڈالی اس کے بعد تو نونلی کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ان لوگ کی تو چیخیں نکل گئی ہیں یہ ریلی دیکھ کے چیخیں نکل گئی ہیں ابھی تو تحریک کا ہم نے بقاعدہ آغاز کرنا ہے ابھی تو اس کے جلسے ہونا باقی ہیں وہ چیخیں مارنے کی عادت ہے وہ جو لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے انہیں شور مچانے کی بہت عادت ہے ان کا مزاج ہے کتھارسز کا ان کے لیڈر کا بھی کتھارسز کا مزاج ہے ان کا بھی کتھارسز کا مزاج ہے یہ اوور ڈوئنگ ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹو ہو سکتا ہے اس طرح کے جلسے پہ فیاضر حسن چوہان تو خیر اس کام کے ہے نہیں وہ کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں کرتے جائے وہ صحیح بات بھی کر رہے ہیں صحیح کوئی شبلی فراز ہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی کوئی ڈھنگ کے دو چار جملے کہہ دیتا وہی کافی تھے یہ انہوں نے دھبکی دی ہے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے پل فلج ان پر اٹیک کریں کسی اس کا اٹیک کریں یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کوئی یہاں چھکے اور چوکے لگانے ہیں یا یہاں کوئی گینج کی رفتار تیز کرنے ہیں یا باؤنسر مان لیں چیزت ایک اور چیز ہے اس کو اور طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کی نزاکتیں ہوتی ہیں یہ ایک آرٹ ہے اوور ری ایکٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے کوئی ہنگامہ ملک میں ہوا نہیں اور اتنا بڑا بزران ہے تین چار پانچ نے پرسکان پرسکر ٹھیک ہے لیکن حارون صاحب نون لیگ نے بھی تو اوور ری ایکٹ کیا ہے اقتلات یہی ہے کہ پارٹی ڈسپلن میں کافی سختی نوازشی صاحب کی جانب سے کر دی گئی ہے ہدایات دی گئی ہیں ایم این ایز ایم پی ایز جتنے لوگ بھی ہوں گے اب یوریلیا نکلا کریں گے نون لیگ کے حوالے سے جو چیزیں ہوا کریں گی اس میں لوگوں کو لانا ہوگا ورنہ ان کے ٹکٹ پر نظر سانی ہوگی مگر اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کی تھی بزدار صاحب سے کچھ لوگ اپنی شکوے شکایتیں نون لیگ کے لوگ لے کر گئے تھے اپنی کچھ خلقے سے متعلق ان لوگوں کو شکاس بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کو پارٹی سے بھی برطرف کر دیا گئے ہیں یہ بھی تو اووری ایکشن ہو رہا ہے نہیں دیکھئے وہ زیادہ لوگوں کو نہیں نکالیں گے اور نکالا تھا تو پھر کیا ہوا تھا یہ سارے لوگ کاف لیک میں چلے گئے تھے اور پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ان سب کو واپس لے لیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں واپس لے گیا تھا ایک بوٹی دلچس باب آپ کو بتاؤں جی کہ وہ اسٹیفوں کے سلسلے میں اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے زرداری صاحب کو ہر طرح کے پرگامات بھیج رہے ہیں نواز شریف صاحب مختلف ذرائع سے حتیٰ کہ انہیں یہ پیشکش بھی کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت میں انہیں حصہ دیا جائے گا پورا حصہ دیا جائے گا میرا خیال ہے وہ اسے ایک سٹپ آگے جا سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کا وزیراعظم بنا دیں اس لیے کہ پنجاب تو انہیں امید ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو مگر وہ ادھر سے کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہے زرداری صاحب کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے مگر یہ جو لوگوں کو نکال لیں مقالق عمل ہے نا دیکھئے کافی لوگ ان کے راپٹے میں ہیں یہ جو آج غلطی کی خاجہ صاحب رفیق صاحب نے اس کی جتنی جلدی یہ اصلاح کر لیں ان کے لیے اچھا ہے